احمد اللہ فلا مزل لہو من يزلل فلا حدیل وشہدن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو شہدن محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مخدساتها وکل مخدسة بدات وکل بدات زلال وکل زلالت فی النار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک اللہ محمد وعالی 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 محمد وع فَدِّ اللَّهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاكَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَتَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَكِ الْجَنَّةِ وَنَّادَاهُمَا رَبُّهُمَا عَلَمْ أَنْحَاكُمَا عَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا نَفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ احْبِتُوا بَعْدَكُمْ لِبَادٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُونَ الْاہِينَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَا وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْ حَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَا قَدْ عَنْزَلْنَا عَلِيْكُمْ لِبَاسٍ يُوَارِي ثَوْعَاتِكُمْ وَرِيشَةِ وَلِبَاسُ التَّقْوَى زَالِقَ خَيْرِ زَالِقَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَزَّكَّرُونَ اللہ رب العزت کے فضل کرم سے سورہ عراف ہم پڑھ رہے تھے اور آدم علیہ السلام کے واقعی کے حوالے سے یہ ابتدائی آیات پڑھ رہے تھے کہ کس طریقے سے عبلیس نے انہیں وسوسہ دیا جنت میں انہیں اور ان کی زوجہ کو ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْحَاذِ شَجَرَتِ اللَّنْ تَقُونَ مَلَكَيْنَاوْ تَقُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ تمہارے رب نے اور کسی وجہ سے تم نے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم یا تو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے اور یا پھر فرشتے بن جاؤ گے ہم نے سوالے سے کچھ تھوڑی سی تفصیل پڑھی تھی پیشلے درس میں وَقَاسَمَهُمَا اِنِّ لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور قسم کھا گیا ان کے آگے کہ بے شک میں تو تمہارا نصیت کرنے والا ہوں دیکھیں یہ جو قسم کھانے کا معاملہ ہے یہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی بغیر کسی شرع عذر کے بغیر کسی شرع مجبوری کے قسم نہ کھائے اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو قسم کھانے کے لئے مجبور کر دیا جائے تو اللہ کے نام کی قسم کھائے اللہ کے ثباغ کسی کے نام کی قسم نہیں کھائے ایک اور حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے ثباغ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائے اس نے شرک کیا اسی طریقے سے یہ جو خطبہ حجت الودا ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیتیں کی ان میں سے ایک نصیت یہ بھی کی لوگوں میں تمہاری بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں کہ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان سے نکاح کیا ہے کسی بھی معاملے میں قسم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں گواہ اللہ کو بنا رہے ہیں لہذا آپ جھوٹ نہیں بول سکتے آپ بے ایمانی نہیں کر سکتے آپ دھوکہ دہی نہیں کر سکتے کیونکہ اصل میں پھر آپ جھوٹا اللہ کو کربانا چاہ رہے ہیں آپ دھوکہ اللہ کے نام سے دینا چاہ رہے ہیں آپ خیانت اللہ کے نام سے کرنا چاہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا سی بخاری کے اندر عبایت کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر اللہ رب العزت اس میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ قسم میں کھانے کا معاملہ وہ مال بیچنے خریدنے کے معاملے میں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت میں ہمیں بد احتیادی سے روکا ہے کہکہ خدا نہ خاصتہ ہم ایک بے احتیادی والا معاملہ کر لیں اور ہم خدا نے خاصتہ اللہ کو جھوٹا کرانے کی کوشش کریں نعوذ باللہ منظر اسی سے دوسری بات یہ سمجھیں کہ کوئی شخص بھی جب خود کو بطور ناسح یعنی نصیت کرنے والا خیر خواہ کرنے والا جب تک خود کو ناسح کے طور پر پیش نہ کریں اس وقت تک دوسرا آدمی اس سے دھوکہ نہیں کھا سکتا ایک آدمی دھوکے بعد مشہور ہو اور وہ یہ کہے کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں میں تم سے غلط بیانی کر رہا ہوں میں تم سے جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کون اس کی سنے گا اگر ایک آدمی خود کو ناسح نصیت کرنے والا بنا کر دکھائے اور اس اعتبار سے یعنی کہ اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے تو لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں میں نے پچھلے درس میں بھی توجہ دلائی تھی شیطان کبھی بھی اپنے اصلی روپ میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے لوگوں کو برے عمال یا برے رستوں کی طرف توجہ نہیں دلاتا ہے بلکہ شیطان ناسح کی صورت ہو لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آپ سمجھیں دیکھیں میں آپ کو دو مثالوں سے بتاتا ہوں فیرون نے جب بنی اسرائیل کا تختہ پلٹا فیرون کے خاندان نے کپتیوں نے اور کپتیوں نے بنی اسرائیلیوں پہ جب مدالم شروع کیے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا تو پوری کی پوری قوم ایک پوری کی پوری قوم نے ایک پوری کی پوری قوم کو جیسے کہ سورہ بکرہ بتاتی ہے کہ مردوں کو لڑکوں کو لڑنے کے لائک بوڑوں کو زبا کر دیا گیا ان کے ٹکڑے کر دیا گیا عورتوں کے عصمت دریان کی گئی اس سورہ بکرہ میں ذکر ہے اس کا پوری کی پوری قوم نے جب پوری کی پوری قوم کے ساتھ ایسا کیا اللہ ماشاءاللہ تو سوچیں اس بات کو کہ ایک قوم کو ایک قوم کے ساتھ یہ بربریت اور وحشیانہ سلوک کرنے کے لیے جس نے اُبھارا وہ خود کو ایک انقلابی لیڈر کے صورت میں سامنے لائے ہوگا نا بتائیے خود کو قوم کے نجات یہ غیر انسانی ایک اصلاح کرنے والا ایک خیر خواہ کے روپ میں اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوگا نا گو اگر وہ پہلے دن یہ کہہ دیتا میں کذاب و دجال قسم کا آدمی ہوں میں دھوکے باز ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں کہ میرے اوپر وحی ہوتی ہے اگر وہ پہلے دن یہ بات کہہ دیتا تو کیا کوئی اس کے دھوکے ماتا اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا منافقین کا سورہ بکرہ میں اور فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کی کوششیں کر رہے ہیں خبردار یہ فساد ہی کر رہے ہیں مگر خود انہیں اس کا شعور نہیں ہے اصلاح کے نام پر یہ کیا کر رہے ہیں فساد کر رہے ہیں اب سمجھیں ذریعہ بات کو یہی وجہ ہے کہ نصیحت کی تعریف کیا ہے خیر خواہی کس چیز کا نام ہے یہ پتہ ہونا ضروری ہے بھئی دیکھیں اللہ رب العزت انسانوں کا خالق و مالک ہے انسانوں کی فطرتوں کا ان کی احتیاجات کا خالق ہے وہ مالک ہے اور اس سے زیادہ انسانوں کے خیر خواہی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے خیر خواہی کیا ہے انسانوں کی اللہ سے زیادہ کسی کو پتہ ہوگا اللہ رب العزت نے اس خیر خواہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس بات پر معمور کیا کہ لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ان کے بھلائی میں ہیں اور یہ یہ باتیں ان کے نقصان میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وہ ساری باتیں سیکھ کر امت کے لئے بیان کر دیں یہ سمجھ رہے ہیں بات کو اب اس کے بعد خیر خواہی کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد نصیحت خود اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اس دین کی تعلیم کے بعد تم اور کس چیز پر امان لے کر آوگے اصل نصیحت تو کس میں ہے اصل نصیحت تو اللہ رب العزت نے جو نازل کی ہے اس میں ہے اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں ناسے ہوں میں نصیحت کرنے آلا ہوں میں خویر خواہی کرنے آلا ہوں میں انقلاب کی طرف لے جانے والا ہوں اور وہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر خود نہیں ہے تو سوچیں کہ وہ نصیحت کرنے والا ہو سکتا ہے ہاں وہ مفسدین میں سے یہ ہے کہ جن کے لئے اللہ نے کہا بلکہ اللہ تشعرون ہی نے پہتا خبرینیت بات کی شیطان نے ان کو چھوکے خفتی کیا بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اسلاح کا کام کر رہے ہیں جبکہ یہ فساد کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتوں فساد بھی دو طریقے کا ہوتا ہے ایک ہے خاموش فساد ایک ہے جہرن فساد جہرن فساد وہی ہے جو ہم فساد کو عام طور پہ جانتے ہیں اور خاموش فساد کیا ہے انسانوں کو اصل نصیحت و خیر خواہی سے اندھیرے میں لے جائے جائے وہ اصل رستے سے ہی اٹ چکا ہے اسو پتہ بھی نہیں چلا اب وہ آہستہ آہستہ گمرائی کی طرف جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں اچھائی اور ہدایت کی طرف جا رہا ہوں اللہ نے فرمایا فضلہہمہ بغرور پس اس نے انہیں مائل کیا دھوکے کے ساتھ اور جیسے کہ میں نے پچھلے درس اور اس سے پچھلے درس میں یہ توجہ دلائی تھی کہ آدم علیہ السلام نے یا ان کی زوجہ نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی آدم علیہ السلام کو اس نے دھوکا دیا فوسوس اللہمہ شیطان شیطان نے انہیں وسوسہ دیا دھوکا دیا اللہ نے آگے اور واضح کر دیا فضلہہمہ بغرور شیطان نے ان کو دھوکے سے اس طرف مائل کیا اور سمجھیں اس بات مومن دھوکہ کھا سکتا ہے مومن دھوکہ کھا سکتا ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری کے اندر عدیس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ مومن کو ایک ہی آس تین سے دو دفعہ نہیں دسا جا سکتا مومن کو ایک ہی آس تین سے دو مرتبہ نہیں دسا جا سکتا کیا مطلب ہے اس بات کا جہاں سے دھوکہ ملے گا تو اپنی یعنی کہ سادہ لوئی کی وجہ سے ایک دفعہ ہی دھوکہ کھائے گا لیکن جو حکمت دین سے سیکھتا ہے اس کے بعد نصیت حاصل کر لے گا پھر دھوکہ نہیں کھائے گا فَدَّلْلَهُمَ بِغْغُرُورِ فَلَمَّذَاكَ الشَّجَرَتَا بَدَتْلَهُمَ ثَوْعَاتُهُمَا میں نے پچھلے عرص سے پچھلے درس میں توجہ دلائی تھی ابلیس کا سب سے پہلا ٹارگٹ کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ جن جس بنیادی بات سے انسان تمام مخلوقات سے اشرف و افضل نظر آتا ہے جس بنیادی بات سے کہ اس کے بعد وہ انسان چاہے خود کیسا کیوں نہ ہو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے انسان تمام مخلوقات سے اشرف و افضل مختلف منفرد الگی نظر آتا ہے اور وہ ہے لباس کیا ہے بھئے فرشتوں کا لباس سنے کبھی جنات کا چار پیلوں پہ چلنے والے جانوروں کا دو پیلوں پہ چلنے والے جانوروں کا پرندوں کا حشرات کا کسی کا بھی نہیں سنے گا لباس کس کا ہے لباس انسان کا فلمدہ کا شجرہ اچھا جنت کے اندر جب وہ داخل کیے گئے تو انہیں جنت کے لباس پینایا گیا انہیں جنت کا انہیں جنت کا لباس پینایا گیا جنت میں انسان کے لئے سنت نہیں ہے جنت میں انسان کے لئے کام نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں جنت تمام تر انسانی احتیاجات سے بھرپور ہے کہ جو بر وقت انسان کو چاہیے وہ جنت میں موجود کام کر کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بے تہاشا ہے بے شمار لگا لگا کے تھک جاؤ گے ختم نہیں ہو سکتا اس لئے وہاں کام کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے وہ ہر چیز فری آف کاسٹ آلہ ترین لباس آلہ ترین جنت کا لباس پینا دیا اب ظاہر لباس بنانا وغیرہ یہ وہ سب چیزیں نہیں پتا جب انہوں نے وہ پھل چکھا تو سب سے پہلے وہ لباس ان سے لے لیا گیا وہ لباس ان سے جاتا رہا جنت کا لباس ان سے دونوں شہر اور بیوی سے لے لیا گیا وَتْتَفِقَ يَكْسِفَانِ عَلَيْهِمَ مِنْ وَرَكِلْ جَنَّا آجا سنیں وہ لباس ان سے جاتا رہا ابلیس اپنے پہلے مشن میں کامیاب ہوا کہ جو بات دیکھنے سے ہی بازے کر دیتی ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے وہ لباس ہے انسان جیسے ہی لباس سے علیدہ ہو جائے گا لباس کو چھوڑے گا کسی بھی طرح ننگے پنے کی طرف فہاشی کی طرف جائے گا وہ جانوروں کی طرف والی زندگی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں بات کیا نہیں اور ابلیس اپنے پہلے ہی کال میں کامیاب ہوگا سمجھ رہے ہیں اب وہ لباس ان سے جاتا رہا ہے لیکن سمجھے درست بات انسان فطرتاً حیاء کے ساتھ پیدا ہوا ہے انسان فطرتاً بے حیاء پیدا نہیں ہوا پیدا نہیں ہوا پیدا تو حیاء دار ہوا ہے با حیاء پیدا ہوا ہے بے حیاء پیدا نہیں ہوا پھر ہوتا گیا ہے شیطان اس کے اندر سے حیاء کو ختم کرواتا ہے سنیں درہ بات جیسے ہی سطر ان سے علیدہ ہوا انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھاپنے شروع کر دیا بظاہر دیکھا جائے آدمی سوچے اس بات کو اللہ تعالی ہمیں یہ بات کیوں بتا رہا ہے لباس کا جسم سے علیدہ ہو جانا اور دونوں شہر اور بیوی کا اپنے جسم کو ڈھاپنا بہت بظاہر دیکھا جائے تو اللہ ہی ہمیں بات بتائی کیوں رہا ہے بہت اس کو تو سینسر کر دینا چاہیے تھا اور نہیں سمجھے کچھ بات کو اس کو سینسر اسے نہیں بتانا چاہیے تھا لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کیوں بتایا تاکہ ہمیں ایک بات سمجھنا ہے ابتدائی آفرینش سے پہلے دن سے انسان باہیا ہے کسی حال میں بھی اس نے اپنے حیاء سے سعودہ کیا اس نے اپنے حیاء کو نہیں چھوڑا مرد ہویا عورت یہ عورت کا شیوہ نہیں ہے عورت کا خاصہ نہیں ہے مرد اور عورت دونوں کا خاصہ ہے انسان کا ابھی مسلمان کی بات نہیں ہوئی ہے ابھی مسلمان کی بات نہیں ہوئی ہے انسان کا خاصہ ہی ہے کہ اس کے اندر حیاء رکھی گئی ہے وہ اپنا پردہ بدن ننگا ہونے دے سکتا غیر کے آگے ننگا ہونے دے سکتا نہیں اس کو حیاء تھی انہوں نے جنت کے پتے سے اپنا جسم جنت کے پتے سے ڈھاپنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اندر سے حیاء ختم ہو جائے تو پھر تیرا جو دل کرے وہ تو کر نہیں سمجھے بات دیکھیں حیاء کتنی بڑی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کیفیت کے آدمی کو دوسری یعنی بدل ایک رستہ بتا کے اور اس کو ہدایت کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو یہ کرتا تھا چھوڑ دے یہ کر تو یہ کرتا تھا چھوڑ دے یہ کر تو یہ کرتا تھا چھوڑ دے یہ کر لیکن اگر ایک آدمی حیاء چھوڑ دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حیاء ختم ہو گئی اب تیرا جو دل کرے وہ تو کرتا کرے یعنی حیاء جس میں سے ختم ہو جائے اس کا کوئی علاقہ اب کیا مطلب ہے حیاء حیاء ایک قلبی فیل کا نام جس میں انسان جو ہے اسے غیرت آتی ہے بعض چیزوں کی بعض اہدوں کی بعض رشتوں کی بعض فرائض کی اسے غیرت آتی ہے اسے کہتے ہیں حیاء مثال کے طور پر آپ سمجھیں ہمارے قدیم اندوستان میں سر ڈھاپا جاتا تھا پگڑیوں سے ٹوپیوں سے وہ پگڑیاں وہ ٹوپیاں بھلے مختلف شکلوں کی ہوں لیکن سر ننگا کوئی نہیں رکھتا تھا مرد کوئی بھی سر ننگا عورتوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا سنے درہ بات وہ سر ڈھاپتے تھے پنا آج آپ دیکھیں نا قدیم انگلینڈ یا قدیم برطانیہ کو دیکھ لیں وہ ہیڈ پہنتے تھے سر ننگا نہیں چھوڑا یہ جس کو ہم کہتے ہیں وجی عربی میں اور انگریزی میں کہتے ہیں جنٹل مین کی علامت ہوتا ہے جو وہ سر ڈھاپتا ہے والگر جنگلی کچھ بھی کرے لیکن جو جنٹل مین ہوگا جو وجی آدمی ہوگا وہ اپنا سر ڈھاپے گا یہ تہذی یہ محذب ہونے کی علامت ہوتا ہے کہ یہ آدمی تہذی بیافتا ہے آجا ہمارے قدیم اندوستان میں وہ اہل سندھ ہو اہل پنجاب ہو کہیں سے بھی تعلق رکھنا سر پگڑی سے ڈھاپے ٹوپیوں سے ڈھاپے سر ڈھاپتے تھے آجا پھر کیا ہوتا تھا کہ اگر کہیں پر مثال کے طور پر اپنے اہد کی مضبوطی یا پاسداری یا کسی کو عزت کا پاس دلانا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے اپنا جو امامہ ہوتے تھے وہ اس کی گود میں رکھ دیتے تھے اپنی ٹوپیوں کی گود میں رکھ دیتے تھے کہ اس کا خیال کر تو یہ دلیل ہوتا تھا سامنے علیہ کی کے لیے کہ اس نے اپنا صد افتخار اپنی عزت جو ہے سامنے رکھ دی کہ یہ اس سے آر دلارہا ہے غیرت دلارہا ہے کہ اس کا خیال کر اس کا لحاظ کر کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں حالانکہ یہ بھی ہمارے ان رواجوں میں سے ایک ہے جو رواج اصل میں شریعت نے دیا ہے سنیں لیکن اس رواج کی اصل کیا ہے اس رواج کی اصل ہے حیاء اور غیرت اس رواج کی اصل یہ ہے میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی میں سے حیاء ختم ہو جائے مثال کے طور پر قومی حیاء ختم ہو گئی اب قوم اس کی نظر میں کوئی اہمیت اور احسیت رکھتی ہوگی نہیں ملی حیاء ختم ہو جائے اب امت اس کی نظر میں کوئی اہمیت اور احسیت رکھتی ہوگی نہیں تعلیم کی حیاء ختم ہو جائے تعلیم اس کی نظر میں کوئی احسیت اور احسیت نہیں رکھتی ہوگی بہن بھائی ماں باپ کی حیاء ختم ہو جائے یہ رشتے اس کے لئے کوئی اہمیت و حیثیت نہیں رکھتے ہوں گے اور جب دین کی آیا ختم ہو جائے دین کی غیرت ختم ہو جائے انبیاء کی غیرت ختم ہو جائے صحابہ کی غیرت ختم ہو جائے تابعین و تابعین کی غیرت ختم ہو جائے تو یہ بھی اس کی نظر میں کوئی اہمیت و حیثیت نہیں رکھتے ہیں آدمی دیکھیں کہ اگر اس کو اس کے باپ کے نام پر آر دلائی جا سکتی ہے غصہ دلایا جا سکتا ہے اس کی ماں کے نام پر غصہ دلایا جا سکتا ہے یا کوئی کردار اس کی نظر میں کوئی اہمیت و ایسیت رکھتا ہے اس کے نام پر اسے غیرت و عار دلائی جا سکتی ہے لیکن نبی کے نام پر صحابہ یا تابین کے نام پر اسے غصہ نہیں آتا اسے دین کے نظریات و عقائد پر غصہ نہیں آتا اسے ملک و قوم کو لے کر غصہ نہیں آتا یہ علامت ہے کہ اس آدمی میں سہایا ختم تو کیا فرمایا جب تیرے اندر سہایا ختم ہو جائے اب تیرا جو دل کرے وہ تُو کرتا پھر کیونکہ مسئلہ یہ ہے تُو قابلِ اصلاح رہا حیاء ہوتی تو تجھے اس کو یاد دلا کے اس کی آر دلا کے اس کی غیرت دلا کے تجھے بتا جا ارے بھائی کس کی اللہ کی بات ہو رہی ہے اب تُو سمجھتا ارے بھائی کس کی بات ہو رہی ہے رسول کی بات ہو رہی ہے اب تُو سمجھتا ارے بھائی صحابہ نے یہ کیا ہے اب تُو سمجھتا ارے بھائی یہ قومی مسئلہ ہے اب تو سمجھتا لیکن جو اگر حیاء ختم ہو گئی تجھے اللہ رسول صحابہ قومی مسئلہ کچھ بھی تجھے دکھائیں گے تو سمجھے گا تو ادھر نے سنے کا درچہ نکال دے گا تو بے حیاء ہو چکا تو بے غیرت ہو چکا تو نہیں سمجھے گا جب تک جب تک تجھے وہی حیاء کا کلک نہ ہو وہی حیاء تیرے اندر سے دوبارہ سے باہر نہ ہو اس وقت تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دیکھو ان کو انہیں کیا پتا سترگا لیکن پہلے دن ہی انہیں سمجھ میں آگئے نا لباس کیوں پہنا گیا ہے اس لئے پہنا گیا ہے تو یہی بجائے جیسے یہ لباس شنا ہے تو پہلی فرصت میں انہوں نے اپنے جسم کو ڈھاپا ہے سمجھے ہیں بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک چادر میں نہ لیٹے کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہ لیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ سات سال کا ہو اسے نماز کی تلقین کرو دس سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے پر سختی دکھاؤ سزا دینی پڑے سزا دو دو بھائیوں دو بہنوں دو بہن بھائیوں کے بس طرح لیدہ کر دو اور نہیں سمجھے نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو یا تفصیل دوں سمجھ گئے نا دو مرد ایک چادر میں ساتھ نہیں ہونے چاہیے دو عورت عورتیں ایک چادر میں ساتھ نہیں ہونے چاہیے وہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ دو مرد ایک ساتھ غسل کریں دو عورتیں ایک ساتھ غسل کریں دو بہن بھائی ایک ساتھ غسل کریں دو بھائی بھائی ایک ساتھ غسل کریں دو بہنیں ایک ساتھ غسل کریں تو بہت آگے کی بات ہے اور سوچیں کہ یہ محرم رشتوں کے لیے بات ہوئی تجھو غیر محرم ہوں گے ان کے لئے کیا حکم ہوگا شریعت اور ابھی ہم نے چہرے کے پردے کی کوئی بات کی وہ تو ہم کر نہیں رہے ابھی ہم نے مردوں کے آنکھیں نیچے رکھنے کے اوپر بات کی وہ ہم کر نہیں رہے آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اصل سب باتوں کا مہور ایک چیز ہے اور وہ ہے حیاء تولم ایک آخری بات پسی اس مور بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا گلی میں سے مدینی کے گلی میں سے گزر ہوا آپ کا کچھ لڑکے توالہ اوپر باتے ہوئے تھے آپ نے ان کو یہاں چھو بیٹھو ٹھو چلو اپنے پرے گھر جاؤ آپ نے کیا کہا یہاں کیوں بیٹھو اٹھو چلو اپنے پرے گھر جاؤ چلو انہوں نے کہا کہMark اللہ کے رسول اور کو ہماری بیٹھا گی نہیں ہے یہ بیٹھا گئے ہیں بیٹھتے ہیں آپ نے کہا رسٹوں پہ نہیں بیٹھو انہوں نے کہا ہم بیٹھتے ہی ہیں ہماری تو اور کوئی بیٹھے گی نہیں ہے تو فرمایا ہے کہ پھر راستے کا حق ادا کرو کہلے کہ رسول راستے کا حق کیا ہے فرمایا ہے جو تم سے پتہ پوچھے اسے پتہ بتاؤں اور نگائیں نیچے رکھو جو تم سے پتہ پوچھے اسے پتہ بتاؤں اور جو اور کیا کرو نگائیں سمجھ گئے تھلوں پہ بیٹھنا ہے تو نگائیں نیچے رکھو اب آپ اندازہ گئے یہ مردوں کے لئے حکم ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اصل میں سمجھیں اس بات کو حیاء قلبی فعلے اظہار کے بغیر ممکن نہیں کوئی کہے نہیں ٹھیک ہے آپ ساری بات کرو ہم اپنے گھر کے مرد اور عورتوں کو جانتے ہیں ہمیں ان کے حیاء کا پتہ ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ نگائیں نیچے گربانی کی ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے پردہ گربانی کی بھلا حاجی صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں پتہ ہے اس کی مثال ایسے ہے نا لالبتی کا قانون توڑ کے جو جا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ امرجنسی ہے اس کو پتہ ہے اس کا رشترارہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اس کو پتہ ہے مر نالا ہے اس کو پہنچے ہیں امرجنسی یہ خون دے گاویا کہ سارجنٹ نے روک لیا ارے بھائی تو میں پتہ نہیں ہے میرا جو رشترارہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے میں زیادہ جانتا ہوں کہ امرجنسی کیا ہوتی کیا نہیں تو بلے بھائی تو قانون کو فالو کر ساری امرجنسی اپنی جگہ اور اگر ایسا تھا تو ہمیں بتا دیتا پہلے کھڑے ہیں نا تیری خدمت کے لئے تو کھڑے ہیں کچھ باتیں اظہار سے ممکن ہیں بغیر اظہار ممکن ہوتی ہیں نہیں ہے ہیہا ہے نا وہ فعل ہے کہ جس کا اظہار نہ کیا جائے اس وقت تک اصل میں کسی کا باہیہ ہونا ثابت ہوتا ننگے پھیرو ہیہا تو دل میں ہیہا تو آنکھوں میں آجی صاحب بولا آجی صاحب ننگے پھیرا کرو گھر کے عورتوں کو بھی ننگا پھیرا کیا پریشانی ہے بھائی اگر جیسے تم سمجھتے ہو کہ تمہارے والوں میں ہیہا ہے تو بار والے سب بھی ہیہا تھوڑے ہو گئے چند ایک ہی آٹھ ڈالیں گے باقی تو جانے ہی دیں گے یہ سوچ کے کہ ہو سکتا پاگل ہو گئے آجی صاحب کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہیہا آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے اندر یا آپ کے گھر والا نہیں آپ نے اس کا اظہار کر کے دکھانا ہے پاکستانی ہو نائی سی دکھانا ہے بھائی ک terrini دل میں محبت کرتا ہے نائی سی نہیں بنا تو پاکستانی نہیں ہے سمجھے ہیں بات کو یا نہیں یہ قانون ہے نا آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے آج آپ کو دیکھ کے دوسرا تیسرا چوتا پانچ ماہ ہر کوئی کہے گا ہم اپنے اندر کے آیا جانتے ہیں چل میرا بھائی پردہ ایک گھر سے گیا دوسرے سے گیا تیسرے سے گیا چوتھے سے گیا والے بھائی سب گھوم رہے ہیں کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں پہلے دن بتا دیا گیا اور انشاءاللہ آگے تم آیت پڑھ رہے ہیں وہ بڑا اہمیت کا حمل ہے آگے اگلے درس میں یہ موقع ملے گا اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں اس طریقے سے فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے تمہارے باپ آدم کو فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نکلوا دیا تھا میں اور آپ اتنے صاحب مارفت نہیں ہیں جتنے آدم علیہ السلام تھے جب شیطان انہیں دھوکہ دے کے جنت سے نکلوا سکتا ہے تو ہم آپ تو اس کے لیے آپ نے کبھی دیکھا ہے سرکس کے اندر وہ جوکر ایسے بال سے کھیل رہا ہوتا ہے دیکھا ہے نا ہم ایسے ہیں شیطان کے لیے ایسے کھیلتا ہے شیطان ہمارے ساتھ تو آپ اندازہ کریں فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تم دونوں سے کہنی دیا تھا کہ اس درخ کے پاس مجھ جانا شیطان تمہارا اور تم سے کہنی دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن دیکھو کیا پڑھا تھا ہم نے پچھلے درس میں اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اتمنان سکون سے جان سے دل کرے کھاؤ پیو اس ایک درخ کے پاس مجھ جانا تم ظالموں میں اسے جاؤ گے پہلے دن بول دیا بتا دینے پہلے اب اللہ نے ان کو یاد دلایا کیا میں نے تمہیں پہلے اس درخ سے نہیں روک دیا تھا اور شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے پہلے ہی تمہیں نہیں بتا دیا تھا آجا سنو یہاں اس سے بھی پہلے ایک نکتہ بڑا غور تلا دیکھیں جب کہا تھا سجدے کے لئے پڑھ گئے تھے نم جب کہا تھا سجدے کے لئے اور شیطان نہیں کر رہا تھا تو کیا کہا جانم میں ڈال دو اس کو ایسے کہا تھا کہ اس بات نے تجھے روکا کہ تُو سجدہ نہ کرے جبکہ حکم ہم نے دیا یہ کیا ہے اور بلکل اسی طریقے سے یہاں دونوں شوہر اور بیوی کو اللہ کر رہا کہ پہلے زمینے تمہیں نہیں روک دیا اب اس نے کیا جواب دیا ہے سنو ذرا بات کو انا خیر امین ہو ہم نے پڑھاتا پورا تفسیر میں اس سے بہتر ہوں اور ادھر یہ دونوں کو دیکھو تھا ربنا ظلمنا انفسنا وئے اللہم تغفر لنا وطرہمنا لنا کوننا من الخاسر اب کنکلوجن کیا ہے سنو ذرا بات اللہ رب العزت نے کسی کو بھی قانون توڑنے پر نافرمانی کرنے پر گناہ کرنے پر کسی کو بھی اللہ رب العزت نے پہلی دفعہ میں جہنم نہیں بھیج دیا بلکہ اللہ رب العزت نے موقع دیا کس کا توبہ کا موقع دیا اپنے غلطی ماننے کا موقع دیا غلطی دوبارہ نہ دہرانے کا موقع دیا سنگ دلی چھوڑنے کا موقع دیا ڈھیٹائی چھوڑنے کا موقع دیا اللہ کا فرما بردار بننے کا موقع دیا ابلیس کو بھی دیا تھا کہ یہ نہ کہہ دے کہ اللہ تُو نے مجھو موقع نہیں دیا آدم اور ان کی بیوی کو بھی دیا علیہ السلام کہ وہ یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کے تو علم دن ہے کہ اس نے ہمیں بس پتہ دیا دھوکے سے وہ آپ ہمیں موقع تو دیتے ہیں ورنہ اللہ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہہ دے تو آدمی کے لئے پتھر پہ لکی رہونا چاہیے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے ہم تو یہ ٹکے بھر کے ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں ہم تو ان کے جو آئین اور ان کے جو قبانین ان کے پاسداری کرتے نہیں کرتے ہم نے کہ ٹکے بھر کے ہم پانچ سال عمر رکھنا ہے پانچ سال بھارنگی جگہ کوئی اور آئے گا سب تیتر پیتر کرتے گا سب آگے پیچھے کرتے گا ایسی ہے پھر ہم اس کو فولو کرنے لگ جائیں گے لیکن آپ ذرا غور کریں اللہ مالک الملک اللہ احکم الحاکمین اللہ بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملاک وہ تو اگر ایک مرتبہ کسی بات کے لئے کہہ دے تو دوبارہ اسے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو بتا ہے اللہ اس بات پر قادر ہے کیا آپ کے کان میں نا صرف ایک ہی چیز بجھ رہی ہوگی کیا کان میں کوئی اور آباد آئے گی ہی نہیں آجا نماز کی طرف کان میں ایک آباد شل رہی ہوگی ہی علیہ السلام کان میں ایک عوض آرہی ہوگی حکم الصلاة بات الزکاة ایک عوض کان میں ایک عوض آرہی ہوگی اتم الحج والعمرہ تل اللہ کان میں ایک عوض آرہی ہوگی قول اللہ الہ الا اللہ کان میں ایک عوض آرہی ہوگی قطبہ علیکم الخطال کان میں صرف اور صرف اللہ کے حقامات چل رہوں گے کوئی اور آباد ہی نہیں آرہی ہوگا ماں بلارہی ہے بیٹا بلارہا باپ بلارہا بائی بلارہا اللہ اس بات پہ قادر ہے ایک دفعہ بول دے گا اور کان میں یہی گونچتا رہے گا لیکن اس نے ہمیں نیکی اور بدی پہ اچھائی اور برائی پر اختیار دے دیا اچھا بھی سنو گے برا بھی سنو گے نیکی کو بھی سنو گے اور گناہ کو بھی سنو گے اپنے دل کی رضا سے جس کو چاہو گے قبول کرو گے کوئی تم پہ زبردستی کوئی تم پہ زبردستی نہیں ہے اب سمجھیں ہم نے تمہیں پہلے نہیں کہہ دیتا اس درخت کے پاس مت جانا اچھا ایک غلطی ان سے سرزد ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے منع کردہ ایک کام کو کر لیا کیوں کیا کیسے اس کی بحث ہی نہیں تھی اللہ نے منع کر دیا بات ختم ہوئی یہی تھا نا پہلے درسم پڑھا تھا نا ہاں اللہ آپ کے لئے رستہ کھول دے اللہ آپ کو سجھا دے سمجھا دے اس کی حکمت ہے کہ کیوں روکا گیا اس سے یہ تو اس کی مزید نعمت ہے روک دے یہ بڑی نعمت ہے کہ کم سے کم اس نے ہمیں اپنے نقصان سے تو روک دیا کہ جس میں ہمارا اپنا نقصان تھا ایسی سوچیں کہ اگر وہ پھل وہ نہیں کھاتے تو آج ہم سب کھا ہوتے ہیں نہیں سمجھے بات کو اگر وہ پھل وہ نہیں کھاتے آج ہم سب سارے اپنے باپ کی براست میں ہوتے ہیں یا نہیں جنت میں ایسی ہے لیکن ہم دنیا کے قید خانے میں پوچھا دیئے گئے ایسی ہے اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا پہر بھی کرو ہر اس بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کرا دوبارہ اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے اب تو صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے اللہ نے کیا چاہے نازل کرا لگ جائیں کام پر ایسی ٹینشن کے ساتھ کل صبح ہی جواب دینا ہے کل صبح ہی اللہ کو جواب دینا ہے لگ جائیں کام پر اللہ نے کس کس چیز کا حکم دیا کیا کرنا ہے کس چو رکنا ہے یہ ہے بندگی کی علامت یہ ہے فرماورداری کی علامت یہ ہے حقیقی انسانیت کی میراج اللہ کی تعبیداری اللہ کی فرماورداری نہیں تو پھر دوسرا وہی ہے ابلیس پڑھتا ہے نا پچھلے درس میں وہ حکمتیں انہیں سمجھا رہا ہے کہ جو اس کی اصل حکمتیں تھی بڑا نامنے تفصیل سے سنیں اب ایک طرف اس کو جب حکم دیا گیا تھا اس نے تکبر اختیار کرا بجائے اس کے کہ محلت کو قبول کرتا اللہ سے معافی مانگ لیتا اور وہ جو بھی نعمتیں سچن گئیں وہ سمجھ جاتی مگر اس نے شکاوت اپنے لئے قبول کی سعادت چھوڑ دی یہاں دونوں شہر اور بیوی کے سامنے جب یہ بات کہی گئی کالا ربنا ظلمنا انفسنا اچھا بتا ہے اچھا بتا ہے یہ دونوں کو محلت ملی یہ دونوں تو اللہ سے رجوع کر رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں لیکن ذرا غور کریں ذرا غور کریں ایک طرف ابلیس ہے جس نے یہ کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا اور ایک طرف یہ دونوں ہیں ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کیونکہ عَلَمْ أَنْحَاكُمَا أَنْتِلْكُمَا شَجَرَا ہم نے تمہیں پہلے سے نہیں منا کر دیا تھا اس درق سے اور کیا وَيْسْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُو کہے کہ پہلے ہی اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دے دیا تھا کیوں کیا کیسے کی بیعث ہے ہی نہیں دین میں جب آپ اس چکر میں لگو گے بس یہیں سے ابلیس آپ پہ تاک لیا کے بیٹھ جائے گا فلا چیز کیوں ہے ایسا نہیں کہ دین میں باتوں کی حکمتیں بیان نہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ پہلے عمل کرو پھر حکمتیں سیکھو کیوں کیا کیسے بعد میں سیکھو پہلے عمل کرو اس کی مثال ایسے ہے کہ مزہ آ جائے کہ جب تم جا کر پرنسپل سے اپنے بچے کے لئے یہ سوال کرو میرا بچہ تیسری میں آگیا اور اب تک آپ اسے بائولوجی نہیں پڑھا رہے ہیں چوتھی میں آگیا اسے الجبرا نہیں پڑھا رہے ہو پرنسپل کہہ گا بھائی مسئلہ یہ ہے پہلے وہ اس کا دماغ کی اتنی گروت تو ہو اتنی وسط تو ہو کہ وہ بائولوجی الجبرا جسے مزہ مین کو پڑھ سیکھ سمجھ سکیں ان علوم کو پڑھ سیکھ سمجھ سکیں اس کے ابھی ذہنی استعداد ہی اتنی نہیں بلکل اسی طریقے سے سمجھیں درہت بات کو اللہ مردے کیسے زندہ کرے گا قیامت کیسے قائم ہوگی قبر کا عذاب کس طریقے سے ہوتا ہے فرشتے کس طرح ہیں جنات کی ساخت و حیت کس طریقے سے ہے میراج جسمانی کس طرح ہوئی تھی اور ایسے بیس ہزار سوالات جو ہمارے ذہنوں میں بعض ابلی سیدھر اُدھر کے اپنے خناسوں کے ذریعے ڈالتا ہے سمجھیں درہت بات کو ہر چیز کی حکمت اور بصیرت اس دین کے اندر بیان ہوگئی اللہ کے فضلوں کے لئے ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی دیو مالائی داستانوں پر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن پہلے اس کو مانو تسلیم کرو اس پہ عمل کرو پھر جب تم اس ذہنی استعداد کو پہنچو گے کہ تمہیں یہ باتیں سکھائی سمجھائی جائیں گی تو تمہیں فوراں سمجھ میں گی جیسے کہ مثال دیتا ہوں مثال دیتا ہوں جنابت کا غسل اچھے بک جاؤ مولوی صاحب کو مولوی صاحب آپ جمعہ خطبت جنابت کا مسائل پر کیوں نے دیتا ہے بھائی کمارے بھی بیٹھے ہیں تجھے سیکھنے ہیں تو آگے الگ سے بیٹھے کے سیکھ لیں نہیں سمجھو بات کو کیا مولوی صاحب آپ حیث کے مسائل کیوں نہیں بتاتے ہو خطبت بھر تجھے آتا ہے کیا تجھے آتا ہے تو تو الگ سے بیٹھے کے سن لیں سیکھ لیں سمجھ لیں بھر جن کے ہیں ان کو بتا جائیں گے سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں اصل مسئلہ سارا یہ ہے بعض چیزیں سمجھنے کے لئے ماحول تجربہ عمر شرط ہے اس سے پہلے وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آسکتی ہیں یہ تو ہوگا آپ مانے اچھا علم الیاقین کے درجے پہ پہنچ پائے گے کلب المطمئنہ کے درجے پہ پہنچ پائیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ارے ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کسی کو اللہ کی معارفت ہوگی جب وہ تک یہ کہنے پہ مجبور ہوگا ہے کہ اللہ تُو مرد کے زندہ کرتا بتا تو اللہ کے کہ تجھے ایمان نہیں پہلے تو اللہ نے یہ پوچھا نا انسا شرط پہلے ایمان لانا ہے پہلے قریت کرنا نہیں ہے ہمارے اُلٹا ہے پہلے قریت کرے ہیں پھر مانے ابہ قریت کر کے مانا تو پھر تو سیکھنا نا مانا کہاں سیکھنے اور ماننے میں فرق ہوتا ہے سیکھنا والا تو بقادہ سکھاتا اس کی سر ماننے کی بحث ٹوڑی ہوتی ہے ربنا ظلمنا انفسانا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اوہ یار ذرا غور کیجئے گا بات کو یہ کون کہہ رہے ہیں جن کو کچھ عرصہ پہلے وہ عرصہ کتنا گھنٹا دو گھنٹا چھ گھنٹا آٹھ گھنٹا ہے چھ مہینہ آٹھ مہینہ سال اللہ جانتا ہے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا جنہیں کچھ عرصہ پہلے اور کس بات پہ کہ بس یہ اللہ کی تخلیق ہے اس بات پہ نہیں انہوں نے اپنے علم سے اپنے آپ کو منوایا تھا پڑھا تھا نا اپنے پہلے درست انہوں نے اپنے علم سے اپنے آپ کو منوایا تھا اور وہی کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسانا یہ ہے دوسری بات ان کے ساری مومن منکسر المزاج ہوتا ہے نہیں سمجھے اپنے اندر خود کو ہمیشہ اللہ کے آگے حکیر سمجھتا ہے اللہ کے آگے خود کو ہمیشہ حکیر منکسر حلقہ رزیل مانے گا ظلیل نہیں رزیل کم تر کو کہتا ہے کبھی بھی کارون کی طرح یہ نہیں کہہ گا جو کیا ہے میں نے کیا ہے کبھی بھی ابلیس کی طرح یہ نہیں کہہ گا میں اس سے بہتر میں نہیں آنے دے گا میرا کیا نہیں آنے دے گا ہمیشہ یہ کہہ گا جو کیا ہے اللہ نے کیا ہے اور ہم تو اللہ کے در کے فقیر ہیں انتم الفقارہ لوگوں تم سارے کون ہو اللہ کے در کے فقیر ہو ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانب پہ ظلم کیا یہ کیا ہے ان کے اندر کی انکساری میں عموماً اس موقع پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کائنات کا سب سے طاقتور ترین انسان انسانوں کی لغت اور تاریخ میں انسانیت کی اب تک کی تاریخ میں کائنات کا سب سے طاقتور انسان سلمان علیہ السلام انسان طاقتور کوئی تھا پہلے یا اب ہوگا کہ جس کی حاکمیت و سلطنت و بادشاہت انسانوں پہ جنات پہ چرند پر پہ مشرق سے لے گا مغرب دنیا پہ ہوا اس کے حکم پہ چل رہی ہے ملکہ سباہ والا جو ملکہ سباہ اہل سباہ کی ملکہ والا جو واقعہ وہاں کیا لفات ہے اس میں کہ جب اس نے حدود نے آکے کہا اس کا تخت بہت بڑا ہے تو اپنے درباریوں کو دیکھ کر کہا کونے ہیں جو جلد از جلد اس درخت کو میرے پاس اس تخت کو میرے پاس لے کر آئے ایک جن کھڑا ہوا اس نے کہا حضرت دربار ختم نہیں ہوگا میں اس سے پہلے لے آؤں ابھی اس سے پہلے کہ سلمان علیہ السلام کچھ کہتے ہیں دوسرا جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضرت پلک نہیں جھپکے گی آپ کی اس سے پہلے لے آؤں اور پلک بھی نہیں جھپکی اور وہ اس تخت سامنے رکھا اب کیا آپ فوراں وہ لوگ مجھا آئیکن کہتے ہیں کہا ہے نا جہلمی رادہ نا نہیں سمجھے ایسا فوراں کہتے ہیں لوگ مجھا آئیکن کہتے ہیں نہیں آدم ان فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یہ نہ تیری طاقت ہے نہ میری بادشاہت یہ کیا ہے یہ ہم سب کے رب کا آدم ان فضل ربی مومن اپنی ذات کے اندر منکسر المزاج ہوتا ہے ہمیشہ اللہ کی شان کیا گے اپنے آپ کو حقیر رکھے گا کبھی اللہ کیا گے تکبر نہیں کرے گا کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں بنے گا یہ مومن کی شان ہے ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور سنے درہ بات کو عبد الرحمان بن زید بن اسلم مشہور قضاب رابی ہے اس نے اپنے والد زید بن اسلم سے باواستہ اپنے دادا اسلم باواستہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نکل کی ہے جس کو امام حاکم مصدرک میں لے کر آئے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے لقزش سرزت ہو گئی ہے اور وہ دنیا میں بھیج دئے گئے تو ایک دن ان کی نظر جو نا وہ اوپر پڑی عرش کی طرف تو لا الہ الا محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے لا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں تو میری مغفرت کرتا تو اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر کہا تجھے کیسے پتا وہ ہمارے ہاں اتنا مقرب ہیں کہا کہ میں نے عرش پہ پائےوں پہ تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ ان سے زیادہ محبوب تجھے کوئی نہیں ہے بظاہر یہ کلمات بہت اچھے ہیں خاص طور پر یہ آخری جملے ہیں لیکن خود امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے المتخل ان کی کتاب ہے اصول حدیث پر اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے عبد الرحمان بن زید بن اسلم اپنے باپ کے نام سے جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے اور یہ روایت وہ اپنے باپ کے نام سے بیان کرتا ہے مصدرق میں پھر سونے میں سواگا یہ ہے قرآن کیا بتاتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے علم میں سو جائیں گے قرآن نے تو ان کی دعا کے کلمات یہ بتایا تو ظاہر ہے اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے تاہیت تو اللہ کی تصدیق تو اللہ کی بات کی کی جائے گی یا ایک قذاب و دجال راوی کی میں ایک بات کہا کرتا ہوں آپ کی محبت اور عقیدت اپنی جگہ ہے مگر یہ تو دنیا کا قانون ہے قذاب و دجالوں کی گوائی تو دنیا بھی عدالتوں میں قبول نہیں ہے اب بھئی بتائیں ایک جھوٹا مخبوط الحواس آدمی کسی جرم کی گوائی دینے کے لیے اگر کٹیرے میں پہنچ جائے جج اسے کٹیرے میں بھی آنے دے گا کہ یہ کون ہے اس کو پاگل کو کیوں لائے ہو یا یہ جو بھول جاتا ہے اس کو کیوں لائے ہو یا یہ جو الفاظ آگے پیچھے کر دیتا ہے اس کو کیوں لائے ہو یا یہ جو جھوٹا مخصہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اسے کیوں لائے ہو گوائی دینے کے لیے بھاغ دے گا نا جج جو سمجھے دیتے بات کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بات کر رہے ہو کیا کہا ہے اللہ نے فمن ازلو من اللہ طرح اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے ذمہ جھوٹی بات لگا اب اللہ نے تو جو بات کہی ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام نے بغیر کسی واسطے وسیلے کے سیدھے سیدھے اللہ رب العزت سے دعا کی جیسے ابلیس نے بولا تاہیز آدم علیہ السلام نے دعا کیا جیسے ابلیس کو باسطے وسیلوں کی ضرورت نہیں پڑی گناہ کرنے کے بعد بھی ایسا آدم علیہ السلام سے تو سلسل لگزش ہوئی ہے انہوں نے تو کوئی گناہ کیا بھی نہیں ہے تو البتہ ہم نقصان اٹھانے علوں میں سوڑے یہ باسطے وسیلہ علیہ السلام پھر ایک نقطہ سمجھے گا ذرہا ہاں پہ وہ دیکھا آپ نے ایک ایسی ذہن میں خیال آتا ہے سن دو ہزار پانچ چھیک اندر جب میں یہ سورہ عراف کا درس لے رہا تھا پہلی مرتبہ جب میں یہ آیت کو بغور دیکھ رہا تھا تو میں بڑا حیران تھا اللہ تعالیٰ نے دعا کے یہ کلمات آدم علیہ السلام کے کیوں ذکر کی ہیں مطبع یہ کیا ہے یہ الفاظ وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ کی اور امپیرہ ہم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے لے ہم اسے کیا ہے یہ اللہ رب العزت نے کیا زبردست پیرائے میں پہلے دن ایک نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے سنو درہ بات آپ نے کبھی عیسائیوں کو دکھا ہے وہ ایک گناہ کرتے ہیں چرچ جاتے ہیں میں ایک کنفیشن باکس ہے وہاں ہوتا ہے کنفیشن باکس کنفیشن باکس کیا ہے اقرار کا وہاں وہ پادری صاحب جو نے چرچ کے بڑے وہ آکے ایک پردے میں بیٹھ جاتے ہیں اب یہ مرد یا عورت جو بھی ہے یہ پردے کے اس طرح آکے بیٹھ کے وہاں کہا فادر آج مجھ سے یہ گناہ سردد ہو گیا ہے فادر کل مجھ سے یہ گناہ سردد ہو گیا تھا آپ میرے لئے دعا کریں آپ میرے لئے دعا کریں میری مغفرت ہو جائے یہ گناہ سے میں پاک ہو جاؤں فادر کہتا ہے جا تیرا ہے گناہ ماف ہو گیا تو نے اقرار کر لیا ہولی چرچ میں تو نے اقرار کر لیا تیرا ہے گناہ ماف ہو گیا بیٹا تجھے باپ سے نجات دلوائے گا بیٹا یسو مسیح باپ اللہ رب العزت نعوذ باللہ ملتا ہے اللہ نے پہلے دن بتایا پہلے دن پہلے دن بتایا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ تُو نے ہماری مغفرت نہ کی مغفرت کہاں سے ملتی ہے پادری نہیں دلوائے گا پیر نہیں دلوائے گا انسان کسی کی کوئی گناہوں کو بخشوا سکتا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اے اللہ تُو نے ہماری مغفرت نہ کی کوئی کسی کے گناہ بخشوا سکتا نہیں ہے اللہ رب العزت نے سورہ زمر ہم نے پڑھا تھا سورہ زمر میں تفصیل سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَذِرُوا وَزِرَةً وِذْرَا اُخْرَا وَأَن لَيْسَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا کوئی بوجھ اٹھانا لا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا انسان کو وہی سب کچھ ملے گا جو خود اس نے کیا ہے یہ تو ہمارا ظالمانہ قانون ہے نا بیٹے نے قتل کیا بیٹے نے زنہ کیا بھاگ گیا دھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے کہتا ہے نا ایسا اللہ کو اس طرح کے ظلم کرنے کی ضرورت جس نے کیا ہے وہی بھوکتے گا نو علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا لوت علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں جائے گا اہل خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچابو لہاب جہنم میں جائے گا اہلِ بیت جو ایمان لے کر آیا بے شک جو ایمان لائے گا نیک عامال کرے گا ہم نے اس کے لئے جنت تیار کیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو کوئی کسی کا گناہ بخشوا سکتا اتنی فکر گناہوں کی فکر کرو گناہوں کی فکر کرو ایک گلتی پر آدم علیہ السلام کو ہو گئی نا پکڑ ہے ایک گلتی گناہوں کی فکر کرو ہم تو اگر اپنا محاسبہ کریں اکیلے میں بیٹھ کر تو صبح سے رات تک کتنی اللہ کی نافرمینیوں کے کام کر رہے ہیں تو اپنا محاسبہ کر کے نا اپنا اعتصاب خود کریں اللہ سے مغفرت طلب کریں اور وہ گناہوں سے اپنا آپ کو بچائیں میں مومن ایک بات کہا کرتا ہوں ہم خود کو گناہوں سے بچا لینا اللہ نیکیوں کی توفیق خود دے گا گناہ نہیں کریں اللہ کی نافرمانی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام نہیں کریں اللہ تعالی چھوٹے سے چھوٹی سے لے کر بڑے سے بڑی نیکی کی طرف خود با خود توفیق دے گا خود با خود رہنمائی کریں پہلے اپنے آپ کو اللہ کے پاکیزہ بندوں میں شامل تو کریں ہم تو اس کی کوشش ہی نہیں کرتے آپ اندازہ کریں اگر میں آپ سے کہوں پسونا ذرا توجہ سننا میری بات آپ کا دوست آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے اوہ بھائی سنو آپ کا دوست آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے میں اگر آپ سے کہوں تو آپ کو خوشی ہوگی بھائی بتائیے آپ کا باپ آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا ماں نہیں لے جائے گی بیٹا بہن بھائی بیوی بچے کوئی جنت میں نہیں لے جائے گا میں کہوں آپ کا دوست آپ کو جنت میں لے جائے گا تو خوشی ہوگی اب پھر یہاں سنو درہ یہاں سنو درہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو دوست ہے اس نے آپ سے دوستی کی ہوئی ہے آپ اس سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتے اب آپ کو خود پر کیا گزرے گی ہاں اس نے ہم سے دوستی کی ہوئی ہے ہاں ہم نے نہیں کی ہوئی نہیں یہ کیسے ہوا لگے گا عجیب سا فیل ہوگا اچھا میں کہوں آپ کا دوست آپ کو جانگم میں لے جائے گا آپ اگر ایک دیندار ہیں آپ کے دوست نمازی پریزگار ہیں آپ فوراں ایک دماغ کی سوئی گھمانا شروع کریں گے کون سا دوست ہے میرے دوستوں پانچ ٹائم نمازی ہیں میرے دوستوں خیر خواہ ہیں دین کی طرف نصیت کرنے آل ہے دین کی طرف توجہ دلانے آل ہے کمپنی میں کوئی ہے یا کوئی چچہ ذات پھوپی ذات میں سے کوئی ہوگا دوستیں تو ان سے بھی ہوتی ہیں نا ان میں سے کوئی ہوگا میرے دوستوں میں سے سب نیک نمازی ہیں کون مجھے جانب میں لے آگا سنو درہ بات پھر آپ کو یہ کہا جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کوئی فراموش شخصیت نہیں ہے معروف شخصیت ہے آپ نے آگے بڑھ کے اس سے دوستی کی ہوئے حالانکہ وہ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہاں حیرانگی ہوگی نہیں ہوگی یہ کیسے کہ وہ تو آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اس کو تو آپ کی وجود سے نفرت ہے اور آپ ہے کہ اس میں گھسے آتے ہو گھسے جاتے ہو گھسے جاتے ہو یہ کہوں اب سنو درہ بات اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مائدہ میں اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو انہیں اندھیروں میں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے جاتا ہے کون ہے ہمارا دوست کون ہے ہمارا دوست اللہ ہمارا دوست ہے کرتے ہیں ہم اللہ سے دوست ہی وہ تو ہمارا دوست ہے لیکن ہم کرتے ہیں اس سے دوست ہی اس سے باتیں کرنا پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں نہیں کیا ہے اس سے باتیں کرنا قرآن پڑھنا اس سے باتیں کرنا اور کیا ہے اس کے ساتھ رہنا ہے نا صحیح مسلم کے اندر عدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ایک بندے کو بلائے گا اور اس سے کہے گا فلا وقت میں میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ کہے گا اللہ بھوک اور تو 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 خود بھوکوں کو کھلانے والا ہے تو تو بھوک سے پیاس ہے ہر چیز سے پاک ہے تجھے کہا بھوک پیاس اللہ رب العزت جواب کے اندر کہے گا فلا میرا بندہ بھوکا اور پیاسا تھا فلا بندہ میرا بھوکا پیاسا تھا تو نے اس کے کھانا پانی نہیں پوچھے پھر کسی سے اللہ کہے گا میں بیمار تھا تو نے میری مزاج پورسینی کی اللہ تُو جو بیماریوں میں شفا دینے اللہ بیماریوں کا شفا کا خالق تُو ہے تجھے کونسی بیماری لگنی ہے تجھے تو کبھی کسی طرح کی کوئی مطلب فنا ہی نہیں ہے تجھے کسی قسم کا نقصان ہی نہیں ہے کوئی زوال ہی نہیں ہے تُو تو ہر عیب سے پاک ہے اللہ کہے گا فلا فلا میرا بندہ بیمار تھا تُو نے اس کی مزاج پورسینی کی کیا پتہ لگا اللہ نے جس عمل کے لئے کہہ دیا ہے اس کو کرنا گو یہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں اللہ نے کہہ دیا یہ کر لیں میرے دوست نے کہا ہے کیا دے دوستوں کے لئے کیا دے مر رہا ہوتا ہے آدمی نہیں ہے میں یہ کہاں جا رہا ہے دوست نے بلایا ماں بیمار ہوگی رات پر نہیں جاگے گا اس کے پیر نہیں دبا گا لیکن دوست بیمار ہو جائے چھو چھو سیڑھیوں میں پڑھا باہا ہوا سپیٹل کی نہیں سمجھ fertی نہیں کچھ بات سننان ترہا ہے اللہ ہے نا اللہ ہمیں بیمار ہی میں چھوڑتا ہے چھوڑ دے تو مر دیں اللہ ہمیں بیمار ہی میں چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے ہم مر جائیں گے اللہ ہمیں بھوک میں چھوڑ دے تو ہم بھوکے مر جائیں گے پیاس میں چھوڑ دے تو ہمارے ملک پر یہ ایک بوند بارش کی نہیں برسے گی ایسے یہ اللہ میں نہیں چھوڑتا اللہ اپنی دوستی میں سچا ہے ہم منافق ہیں ہم جھوٹے ہیں ہم دھوکے باز ہیں ہم نہ کبھی اللہ کے وہ ہے نہ رسول کے یہی وجہ ہے کبھی کسی سے وفادار نہیں رہتے رہتے ہیں ماں ہے تو وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے باپ ہے تو وہ مر جاتا ہے ورنہ کیا ہمیں نا تیرے سرپرست وہی سرپرست کبرم ہے دوست بھی سب مر جائیں گے بیو بچے بھی چھوڑ جائیں گے آخری ایک ہی رشتہ جو پہلے دن سے آخری دن تک ثابت ہوگا اور وہ ہے بندے اور اس کے رب کا کونسا رشتہ ثابت ہوتا ہے اللہ اور اس کے بندے کا ایک حقیقی دوست اگر کوئی ہمارا ہے تب اللہ ہے اس کے علاوہ حقیقی دوست کوئی نہیں ہے ہمارا یاد رکھیں کتنی بڑی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اگر میں کسی کو اپنا حقیقی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا یہ کیوں کہا اللہ کے رسول نے کیونکہ حقیقی دوست ان کا کون تھا کون ہے اللہ اللہ ایمان بالوں کا دوست ہے یخرجو ہم منہ ظلمات اللہ نور انہیں اندیروں میں سے نکالے کے روشنی کی طرف لے آتا اور ذرا دیکھنا ہم کس سے دوستی کرتے ہیں جو ہم پر دھوگنا بھی پسند نہیں کرتا ابلیس صبح صبح تروازی بہل بہجی بڑی آسان ایسی گری پیڑی مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہم تو ان کو بڑا معمول ہی سمجھتے ہیں اور یوں ہی بھی اس نکال کے لے آتا ہمیں اور حسرا ہوتا ہمارے پر دیکھو تو ذرا اسی کا باپ نے دیئے تو نا ہمارے سوالوں کے جوابات یہی تھا اس کا باپ تھا اور آج اس کو دیکھا کہتا ہمیں انگلیوں پر نچار ہوں بہل بہجی صبح صبح چلو میچ کھلنے چلیں آہاں تو گرانڈ میں کھل لیں گے گرانڈ میں پڑھ لیں گے نماز پھر کون پڑھتا ہے پڑھتا ہے نہیں سمجھے کچھ بات یہ کیا ہوا یہ ابلیس کا کارندہ آیا تھا ابلیس خود بھی نہیں آیا یہ کونہ آیا یہ ابلیس کا کارندہ کیا سا لے گیا تمہیں گسیڑ کیا درس رات کو بہرہ بجے ہوتا ہے اس لئے ہم نہیں آتے ہیں شادی میں ڈڑھ بے تک بیٹھاوا 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 نہیں صبح فجر پڑھنے ہوتی ہیں اب شادی کا بائک آٹ کرنا صبح فجر نہیں پڑھنے لیکن مسئلہ ہے کہ ابلیس لے گیا گیا اوہ فٹبول بنا کے لاتے مارتا ہوا لے گیا چو چو جارہ اس کے ساتھ مائی باپ جواب بولو ہوئی ابلیس سے دوستی نہیں ہونی چاہیے دوستی کس سے ہونی چاہیے اللہ سے دوستی ہونی چاہیے دیکھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کی دوستی اللہ کے لیے ہو دشمنی اللہ کے لیے ہو محبتیں اللہ کے لیے ہو اور نفرتیں اللہ کے لیے ہو اللہ اس کو اپنی ولایت کا مقام عطا کرتا لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے ولی اللہ کے اب بھائی سمجھو درہ بات کو ولایت کا سلسلہ خلافت کا سلسلہ ختم نہیں اور اس دین میں صرف رسالت کا سلسلہ ختم ہوا ہے نہ خلافت کا سلسلہ ختم ہوا ہے نہ امامت کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور نہ ولایت کا سلسلہ ختم ہوا ہے تم جس درگاہ کا چکر کاٹ گیا رہے ہو ایک آخری دنیا میں ولی وہ نہیں تھا قیامت تا کس امت میں ولی پیدا ہونا ہے اوہ ولی کیسے پیدا ہوتے ہیں آگ پہ چلنا سیکھ لیتے ہیں پانی آوہ میں اڑنا سیکھ لیتے ہیں تو وہی ولی اب یہ ولی نہیں تو سپر مین ہو گیا نا یہ کونسا ولی ہے کیا حدیث میں کیا پیچانا ہے یہ اللہ کا ولی کی اس کی دوستی اللہ کے لیے ہو جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو جو محبت اللہ کے لیے کرے جو نفرت اللہ کے لیے کرے جو دے اللہ کے لیے اور جو لے اللہ کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ولایت کا مقام عطا کر دینا کیونکہ دیکھو نا جو کر رہا اللہ کے لیے کر رہا دوست کیا کرتا ہے اپنے دوست کے لئے کرتا ہے اس نے اللہ سے دوستی نبائی اللہ اس سے اپنی دوستیوں کو نباتا ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں ولی بننے کے لئے کہا ہے ہم تو بندہ بننے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں اللہ تو ہمیں بندگی میں ترقی کے لئے کہہ رہا ہے کہ ولی بنو ہم کہہ رہے ہیں بس ایک ولی وہی ولی بن جائیں گے لا نکاحن الا بے ولی ہم تو بس وہی ولی بس ایک ولی بن جائیں گے بس زندگی میں یہی ایک سوچ رکھا ہے باگر یہ والے والی کم ہی نہیں بنے گی اور اصل نقصان کس میں ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ آخری بات بتا کے بعد ختم کرو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یاد رکھیں اس بات کو ہم نے سورہ اثر میں پڑھا تھا انسان ہر صورت میں نقصان میں ہے ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا بڑی بڑی مثالیں پڑھی تھے ہم نے اور آخر میں ان کے ساتھ پوشیدہ بڑے بڑے سوال پڑھے تھے ہم نے کہ بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ یہ ترقیہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی اور اینڈ کے نکلا دنیا کے نقشے سے وہ جگہیں غائب ہو گئیں یا افراد تو بہت دور کی بات اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ انسان ہر صورت میں نقصان میں ہے باپ ہو کے نقصان میں ہے ماں ہو کے نقصان میں ہے بھائی ہو کے نقصان میں ہے بہن ہو کے نقصان میں ہے بیٹا ہو کے نقصان میں ہے بیٹی ہو کے نقصان میں ہے دوست ہو کے نقصان میں ہے دکاندار ہو کے نقصان میں ہے گراہک ہو کر نقصان میں ہے انسان ہر صورت میں نقصان میں ہے تفصیل کا بھی یہ موقع نہیں ہے صرف ایک مثال دوں گا آپ کے کیا ہوا بھائی حاجی صاحب نے حرام حلال کی تمیز ایک طرف رکھ کے بہت پیسہ کمایا کہ بھائی میں اپنے بچوں کو بھیکاری بنا کے نہیں جا سکتے ہیں آجی صاحب نے بڑی محنت ہے بڑا پیسہ بنایا ہے آجی صاحب مر گئے آجی صاحب نے مسجد بھی بنوائی ہے آجی صاحب بھجبی کریا ہے آجی صاحب قربانی بھی وہ دائی تین لاکھ والے جانور کی کرتا ہے آجی صاحب کوئی موقع نہیں چھوڑے اپنے آجی صاحب ہونے کا ہر جگہ ہائی لائٹ ہے کئی سے بھی پیچھے نہیں ہے ہر جگہ خبروں میں ان ہوتے ہیں آجی صاحب آجی صاحب مر گئے اب بھی آجی صاحب خبروں میں ہائی لائٹ ہے کیسے بھائی اولادیں جائداد کے لئے لڑ رہی ہیں آجی صاحب کی اولادیں ہیں جائداد کے لئے لڑنے ہیں ان کے بیٹے ایک دوسرے سے دستوں کے رباہ ہیں آجی صاحب ان الانسانا لفی خسر ہے آخر کار انسان کتنی معمولی سی مثال ہے جو وہ اپنے معاشر میں اور تیسرے گھر میں دیکھ سکتے بہت محنت کی بہت کمار بہت سب کچھ کی اثار ماملت اور وہ بیٹا مارے رہا وہ بیٹا مارے رہا وہ بیٹا مارے رہا پورا کا پورا شرازہ بکھر گیا جائی صاحب جوڑ کے گئے تھے کہاں لگائی تیتی محنت اس میں کیا ہوا کبر میں کیا لے کے گئے ہو اپنے ساتھ وہ کونوں میں اہتنامہ لگا دیتا ہے کہ پھر رہا پڑھیں گے پھون کر نکیر کے آگے یہی بیٹھ جاتے ہیں تمہارے بیٹے بیٹھ جاتے ہیں ساتھ تمہارا رضا قبر میں جواب دے نہیں انسان ہر صورت میں نقصان میں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت اور رحمت ملے دی کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص اپنے آمال تک کے عوض جنت میں نہیں جا سکتا صحابہ نے جرد کر کے پوچھا اللہ رسول آپ فرمایا میں بھی نہیں بھائی نہیں سمجھے کیا الفاظ ہے حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی آسمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جتنے آسمان پر ستار ہیں اتنی عمر کی نیکی ہیں اتنی عمر کی نیکی ہیں حضرت عیشہ نے پوچھا اللہ کے رسول میرے والد فرمایا تیرے باپ کی صرف غار والے دن کی نیکی ان سب کے برابر ہے تیرے باپ کی غار والے دن کی نیکی ان سب کے برابر ہے اور وہی کہہ رہے ہیں یہ تو نیکیوں کا وزن کر دیا نا لیکن وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آمال کے عوض کوئی جنت میں صحابہ اس دین کی تشریح کروانے والے ہیں صحابہ نہیں ہوتے تو ہمیں یہ دین اتنا آسان ملتا نہیں آگے بڑھ کے پوچھا اللہ کے رسول آپ فرمایا میں بھی نہیں جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے کوئی شخص بھی جنت میں جا سکتا اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانب پہ ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے آلوں میں سو جائیں گے اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما لینا اللہ البلاغ